بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروالا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمسن کارٹونز کی کچھ مزید خوفناک حطرناک مشین گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے چین اور امریکہ کے درمیان سن 1923 میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو قیامت پر پاک کرے گا لوگ ایک دوسرے کو کیوں ماریں گے روس کن کن ممالک پر دوبارہ قبضہ کرے گا مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خبروالا کو سبسکرائب کیجئے نیچے دیکھیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں سمسن کارٹونز نے ماضی کی طرح سن 2023 کے لیے بھی کچھ پیش گویاں کی ہے سمسن کارٹونز کی ایک قسط میں دکھایا گیا ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالک امریکی بزنس ٹرائکون ایلون مسک کے کئی منصوبے مستقبل میں ناکام ہوں گے ایلون مسک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ایلون مسک دل برداشتہ ہو کر خلا کی طرف نکل جائیں گے یاد رہے ایلون مسک پہلے ہی سپیس میں پلوٹس خرید چکے ہیں یعنی سمسن کارٹونز کی پیش گوئی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ایلون مسک کی ناکامی کی پیش گوئی بھی مستقل قریب میں پوری ہو جائے گی سمسن کارٹونز کی دوسری پیش گوئی چین اور امریکہ سے وہ تعلق ہے سمسن کارٹونز کی ایک قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ چین امریکہ کے ایک شہر پر ایٹمی حملہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کا سارا شہر تباہ ہو جاتا ہے ہر طرف دھوان ہوتا ہے اور یہ واقعہ بھی دوہزار تیس میں دکھایا گیا یعنی امریکہ اور چین کے درمیان سن دوہزار تیس میں ایٹمی جنگ ہوگی جو کہ تباہی مچا دے گی پہلے ہی سن مہری ہے اور امریکہ چین کو سوپر پاور بننے سے روکنے کے لیے چین کو ہر ممکن طریقے سے جنگ پر اکسائے گا سمسن کی اگلی پیش گوئی دنیا بھر میں مہگائی کے بارے میں ہے سمسن کارٹونز کی ایک قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ قہد کی وجہ سے ایک دوسرے پر دنڈو سے حملہ آور ہوتے ہیں ہر طرف بے سکونی ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور سمسن کارٹونز کی اس پیش گوئی کے پورے ہونے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے کرونا وائرس اور روس یوکرین وار کے بعد مہگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے سمسن کارٹونز کی پیش گوئی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے بہت جل دنیا قہد کا شکار ہوگی نہ صرف سمسنز بلکہ عالمی ماہرین بھی اس خطرے کو آگاہ کر چکے ہیں دو ہزار پچاس تک خوراک کی قلت ہوگی انسان بھوگ سے مر جائیں گے سمسن کارٹونز کی اگلی قسمیں دکھایا جاتا ہے کہ روس دوبارہ سوویت یونین بن جاتا ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے روس کے صدر ملاد امیر پوتنگ بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ گریٹر روس کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو بہت جلد ان سب ممالک پر واپس قبضہ کر لیں گے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے پر روس سے الگ ہوئے تھے اس کا آغاز ہم روس یوکرین وار کی صورت میں دیکھ چکے ہیں روس نے کریمیا پر اپنا قبضہ کر کے اسے یوکرین سے واپس لے لیا ہے دچالی طاقتوں نے پہلے سے اس سب کا منصوبہ کیا ہوتا ہے یا پھر یہ شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ جان لیتے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا مگر آج تک سمسن کارٹونز کی کوئی بھی پیش گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی سمسن کارٹونز اس سے پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی پیش گوئی کر چکے ہیں جو کہ سچ ہو چکی ہے مگر اب ایک تفعے پھر سمسن کارٹونز نے دوہزار چوبیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پیش گوئی کی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر امریکی صدر بن جائیں گے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے امریکی صدر بننے کی پیش گوئی کی ہے اور امریکی صدر کی بیٹی ایوانکہ ٹرمپ کے بارے میں پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے سارے معاملات کی پہلے ہی نگرانی کرتی ہے اور اسرائیل ایوانکہ ٹرمپ کو امریکی صدر بنانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایک ویڈیو پاری ہو رہی ہے کی وجہ سے مشہور ہونے والی دانانین کے بارے میں بھی سمسن کارٹونز پیش گوئی کر چکے ہیں پاکستانی کو میرا یہ دل پکارے اور پاری گل کے پیچھے لگانے کی یہ یہودی اور دچالی تاکتوں کی سازش ہے تاکہ پاکستانی نوجوان نسل کو بھٹکایا جا سکے کیونکہ صلاحوتی نیوبی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں میں پہاشی پھیلا دو عالم اسلام کی باہد ایٹوی قوت کو کمزور کرنے کی یہودی سازش ہمیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے سمسن کارٹونز نے اپنی ایک قسط میں پاکستان کی ہونلاک تباہی کے منظر بھی دکھائی جو کہ دو ہزار تیس میں سچ ہوتے دکھائی دیں گے بے شک غیب کا علم تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے مگر خدا نے قیامت تک شیطان اور دچالی طاقتوں کو بھی کھلی چھوٹی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ پاکستان زدہ بات مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں